بریک کے بعد خانکہ ڈوگرہ سے آپ کو بتائیں کہ منشیات فروشی کا دھندہ اروج پر ہے نوجوان نسل تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی ہے نوجوانوں کی بڑی تعداد نشاہ ور انجیکشن لگا کر اپنی زندگیوں کو برباد کرنے لگے ہیں اسی بارے میں سیلفی رپورٹ کر رہے ہیں مدسر علی بھٹی جی بالکل خانکہ ڈوگرہ میں منشیات فروشی کا دھندہ اپنے اروج پر ہے اور ہر جگہ سے یہ نشاہ ور چیزیں اور منشیات فروشی کا بکری ہے اور گلیوں محلوں کی بات کیجئے تو یہ گلیوں محلوں میں ان کے ارڈے بنے ہوئے اور یہ نشاہ ور چیزیں اور منشیات بیچ رہے ہیں ان کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انتظامیہ بھی ان کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے ہمارے ذرائقہ کہنا کہ انتظامیہ ان سے جو مہانہ منتلی لیتی ہے جس کی وجہ سے یہ منشیات فروش ہے اور جو دھندہ اپنے اروج پر ہے اور جو نشاہ ورنشیات اپنے اپنے پر بیچ رہے ہیں اور اسے نو جوان جو نسل ہے وہ دباہ اور یہ سکول اور کاجل کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ وہ نشاہ ور چیزیں استعمال کرنے پر مجبور ہیں اور وہ نشاہ کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتاتا جو تو میڈیکل سٹوڑوں سے بھی یہ نشاہ ور چیزیں بھی مل رہی ہیں اسے تیکے ملتے ہیں جس سے یہ نشاہی استعمال کرتے ہیں اور اپنے 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 کتبہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک نو جوال مجود ہے وہ نشاہ کرتا ہے اس سے پوچھ دے کہ بھئی آپ نشاہ کیوں کرتے ہو اور یہ منشاہ جو آپ پی رہے ہو جو استعمال کر رہے ہو کیا یہ بے آسانی سے مر رہی ہے بھئی آپ بتاؤ کہ آپ نشاہ کیوں گا رہے ہو میں نشاہ کر رہا ہوں اسے لئے کہ میں زینی طور پر پرشان ہو سا اسے لئے میرے یادت بانے گی یہ منشاہ نہ کرو اور میری مرنے جیسے ہی آلد ہو جاتی ہے لہٰذا نشاہ بہت سانی سے مر رہا ہے اور ہر جگہ سے مر رہا ہے اور یہ جو انتظامیہ ہیں یہ بھی کنٹرول نہیں کر رہی ٹھیک ہے نہیں کیا یہ انتظامیہ کی باس کی بات نہیں ہے انتظامیہ ان سے محلہ منتھ لی جاتی ہے بالکل سو پسیتہ میرا یہی جگینہ کے انتظامیہ ان سے منتھ لی جاتی ہے اور ان سے تو نشاہ چھوڑنا نہیں جاتے میں نشاہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کے ساتھ سارے ان کے کردار ہی بدلیں اور ان کا ایمان ہی بدلیں جی بالکل یہ نوجوان مجھے ایک پڑھا لکھا رہا ہے اس نے بہت اچھی بات کی ہے کہ پنجاب پلیس کی پرسازمی آلہ نے بھرتی تو بھگل دی ہے لیکن ان کے جو ان طریقے کار ہیں جو ان کے نوائییں وہ بھی تک نہیں بدلیں کیونکہ یہ منشاہ چلوشوں کے خلاف کرنے میں بالکل نکام نظر آ رہے ہیں اور یہ منشاہ کا دھندہ اپنے اروج پر ہے شہریوں نے وزیرا پنجاب سے طالبہ کیا ہے کہ یہ جو کریپ افیسر ہے جو مہانہ منتلی لیتے ہیں جو منشاہ کا سرپرستی کر رہے ہیں ان کے خلاف سرٹ کاروائی کی جائے انہوں نے ریپیو شرپہ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ منشاہ فروشوں کے خلاف کریکڈون شروع کیا جائے کیونکہ یہ نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ منشاہ کے عادی ہو رہے ہیں یہ نوجوان نسل کے عادی ہونے کی وجہ سے ان کے رگوں میں اب یہ منشاہ جو نشاہ اور چیزیں رگوں میں دھوڑ رہی ہیں انہوں نے وزیرا پنجاب اور ڈیپیو شرپہ سے مطالبہ کیا کہ ان کے سرپ سرٹ کاروائی کی جائے میں ہوں سیون وزیرا سلفی رپورٹر مرسل علی بٹی سیون نیوز خان کا ڈھوڑا اے جانیم نوجوان نشم میں مبتلا ہے